ایک گدھے اور ٹائگر کے بیچ میں بحث چھٹ گئی کہ آخر گھانس کا کلر کیا ہوتا ہے ٹائگر نے کہا کہ گھانس کا کلر تو ہرا ہوتا ہے پر گدھے نے کہا کہ نہیں گھانس کا کلر تو نیلا ہوتا ہے اور یہ بحث تقریباً تین گھنٹے تک چلتی رہی آخر کار اس کا صحیح سولیوشن پانے کے لیے دونوں جنگل کے راجہ شیر کے پاس پہنچے گدھے نے شیر کو ساری کہانی سمجھائی اور پر شیر نے گدھے سے پہلے پوچھا کہ تم بتاؤ گھانس کا کلر کیا ہوتا ہے تو جیسا کہ گدھے نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہاں گھانس کا کلر تو نیلا ہوتا ہے تو شیر نے کہا کہ ہاں صحیح ہے پھر شیر نے ٹائگر کو ایک سال کے قید کی سزا سنیا اس پہ ٹائگر بوکھلا ہوتا ہے اس نے کہا کہ یہ غلط ہے میرا جواب صحیح ہے گھانس کا اصلی کلر ہرا ہوتا ہے تب شیر نے کہا کہ تمہیں سزا اس لئے نہیں مل رہی کیونکہ تم نے جواب سہی دیا بلکہ تمہیں سزا اس لئے مل رہی ہے کیونکہ تم نے اپنے زندگی کا قیمتی وقت ایک گدھے کے ساتھ بحث کر کے زائے کیا کیونکہ ایک گدھا زندگی بھر گدھائی رہتا ہے پر آپ اس کے ساتھ بحث کر کے اپنے زندگی کا